مجھے صاحب اگر مسجد چھوٹی ہے نئی مسجد بن رہی ہے چھوٹی سی مسجد ہے بہت زیادہ کھلا علاقہ نہیں ہے تو خواتین کے لیے اگر زیادہ جگہ رکھیں تو مردوں کے لیے جگہ کام ہو جاتی ہے کیا خواتین کو فرض ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یا تراوی پڑھنا یا ان کے لیے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ جگہ چھوٹی ہے فیلحال صرف مردوں کے لیے رکھ دیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے اثر میں حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی عورتوں کا پتہ چل جاتا کہ کیسے بن سور کے آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں تو بھئی اس کو نظیر بنائیں کہ بھئی آج جینا وہ عورتیں جس حوال میں آتی ہیں لہذا ان کو منع کرنا چاہیے لہذا اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر تو آپ کو دورہ عذر حاصل ہو گیا کہ بھی مردوں کے لیے جگہ نہیں ہے عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں کیونکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بلکل اس کی اجازت ہے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آکے نماز پڑھنا ان پر واجب نہیں ہے جماعت واجب مردوں پر ہے مرد مسجد میں آکے جماعت میں شریک ہوں عورتیں اگر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو اس وقت آپ ان کو ہی کر سکتے ہیں آج جب وسیع ہو جائے مسجد تو پھر ان کا باپردہ نظم بنانا چاہیے لیکن میں یہ کہا کر تو یہاں مساجد کو اس چیز کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے جب مسجد بن رہی ہے عورتوں کا باپردہ پورشے ضرور بنائیں کیونکہ یہاں کی جو انوائرمنٹ محول ہے وہ یہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر تو دینی اور عبادت اور روحانیت کا محول ملتا نہیں ہے لیکن مسجدوں کے اندر ہی کم از کم ان خواتین کو فیملیوں سے مل جائے اپنے بچے اور بچوں کو لے کر جائیں وہاں واز بھی سننے مولانا کا اور وہاں پیچھے جب باپردہ سسٹم میں نماز بھی پڑھ لیں اور تراوی کا موقع تو تراوی بھی پڑھ لیں کیونکہ گھروں کے اندر بیٹھ کے وہ گھر گیا تو گھر گیا تو گھر میں تو ٹی وی چلتا پھر یا یہ کہ ورڈ سب اس کے آت میں ہوتا ہے پھر گھر میں کچھ نہیں کرتی عورت تو کم از کم اس طرح کے نظر بنائیں تاکہ اس کو عبادت کا موقع مل جائے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں لیکن شریف پردے کا احتمام کرنا ضروری ہے کچھ سال پہلے نیو یورک میں ایک نیا ہم نے فرس ٹائم اپنی زندگی میں کم از کم میں نے وہ نیای ایک نمونہ دیکھا تھا کہ منہیٹن میں ایک مسجد میں بقاعدہ عورت نے امامت کروائی اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے کیا عورت امامت کروا سکتی ہے یہ اچھا سوال پھر آپ پتہ چلتا ہے دوہزار نو کے اندر یہ واقعہ پہ شاید تھا اس کے خلاب میں نے بھی بڑی تحریک چلائی تھی بلکو ناجائزہ حرام ہے اس کا کوئی صور نہیں تو خام خواہ عورتوں کو شوق ہے کہ ہم امامت کروائیں البتہ وہ ہوتا ہے کہ جب صرف عورتی عورتیں ہیں اور اب باجمات نماز پڑھنا چاہتی ہیں اس کے اندر عورت امام بن کے یہ نماز پڑھا سکتی ہے صرف عورتوں کو لیکن وہ بھی الگ آگے کی نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صفحے اول کے درمیان میں کھڑی ہوگی تو اس الگ ہو کے نہیں کھڑی ہوگی درمیان میں کھڑے ہو کے اس طرح امامت کرا دے عورتوں کو اس میں کوئی مزاقہ نہیں اس میں اجازت ہے لیکن عورت مردوں کی امامت کرے مینہیٹر میں جو واقع ہے اس میں تو مرد پیچھے تھے مرد ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور عورتیں آگے ہو کے نماز پڑھائی تو یہ اس کے تو قطن حرام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ تصور پھیلانے کی کوشی کی گئی اور کیلیفونیا کے اندر بھی ایک مسجی بنائی گئی کہ جو صرف عورتوں کی مسجد ہے عورت امامتیں کرائیں گی اور وہاں جو کرنے آؤ بلکہ لوگوں نے اسے بڑے مضامین بھی لکھے پھپتیوں بڑھائیں کہ یار ایسی مسجدوں میں کہ میں اگر عورتیں امام ہو جائیں تو پھر فجر میں بھی پانسو بندہ ہوگا لوگوں نے وہ طرف مضاق کے یہ جناب شروع کر دیا پھر لوگوں نے اشتیار بھی بنا دیئے کہ ہمیں یہ دو چار امامنیاں ہمیں بھی چاہیے وہ امامنیاں ہمیں چاہیے بھائی ہم بھی مسجد امام رکھنا چاہتے ہیں تو ایک مضاق بن گیا لیکن جس سے یہ شوٹ ہے بلکل نجائز حرام ہے اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے موسیقی صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین اگر گھر میں کٹھی ہیں یا مسجد میں کسی جگہ کٹھی ہیں تو خاتون ان کی امامت کروا سکتی ہے یہ بالکل کر سکتی لیکن وہ امام کی طرح آگے نہیں ان کو لیڈ نہیں کر سکتی اسی صف میں کڑی ہوگی کرے گی لیکن اسی طرح امام کی طرح بقاعدہ پراپر وہ امامت کروا سکتی ہے باجماعت نماز بلکہ رمضان آرہا ہے تو اس میں سے بات بتاؤں کہ حافظہ ہے اور حافظہ ہے اور حافظہ کے لیے آپ کو تراویہ میں قرآن پڑھنے سے اس کا قرآن مضبوط مستاقب ہوتا ہے تو حافظہ کے لیے تراویہ پڑھانے کی اس طرح اجازت ہے کہ صفحہ اول کے در بیچ میں کھڑی ہو پیچھے عورتیں گھر کی کھڑی ہیں یا سیلیاں دوستیں کٹھی ہو گئی ہیں اب وہ پورا رمضان تراویہ پڑھا رہی ہے